اسلام میں قتل کی اجازت کب ہے؟ اسلام میں قتل عام طور پر ایک سنگین بنا سمجھا جاتا ہے اور انسانی جان لینے کو سب سے سخت ممانت اوہے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے تاہم ایسے محدود حالات ہیں جن میں قتل کی اجازت دی جا سکتی ہے بنیادی طور پر اپنے دفاع میں اور انصاف کی انتظامیاں کے تحت یہاں کچھ حالات ہیں جہاں اسلام میں قتل کی اجازت ہے دفاع نفس اسلام اپنے دفاع میں طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے جس میں محلق طاقت بھی شامل ہے جب کسی شخص کی جان کو فوری خطرہ ہو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو اور اپنی املاک کو ممکنہ نقصان سے محفوظ رکھیں صرف جنت اسلام دفاعی جنم کے تصور کو تسلیم کرتا ہے جہاں مسلح تصادم کی اجازت اپنے دفاع میں آجارہیت کے خلاف مسلم کمیونٹی کا دفاع کرنے کے لئے ہے تاہم جنم کے اوقات میں بھی اسلامی تعلیمات اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں جیسے غیر جنگجیوں کو نقصان پہنچانے سے بچنا اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وقار کے ساتھ سلوک کرنا سزائے موت اسلامی قانون سنگین جرائم جیسے قتل ارتداد اور غداری اجاسوسی کے کچھ معاملات میں سزائے موت کی اجازت دیتا ہے تاہم موزن کے جرم کو شخص سے بالاتر ثابت کرنے کے لئے سخت ثبوت کے تقاظوں اور مناسب طریقہ کار پر عمل کیا جانا چاہیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان محدود حالات میں قتل کی اجازت سخت شرائط اور اسلامی اخلاقی اصولوں سے مشروط ہے اسلام میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت کا بہت زیادہ احترام کیا گیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس کی حفاظت اور حفاظت کرنا ہے قتل ہمیشہ اخوی حربہ ہونا چاہیے اور اسلامی تعلیمات اور قانونی نظام کے ذریعہ متین کردہ حدود کے اندر کیا جانا چاہیے اہل علم اور قانونی حکام سے مشورہ کرنا ضروری ہے جو مخصوص حالات اور قتل کے بارے میں اسلامی اصولوں کے اطلاق کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برا مہربانی لائک بٹن دبائیں ویڈیو شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے سب سکراب کریں کنیکٹ نوشین